ادھائپور کے کنیہ لال ہتیہ کانڈ پر ایک بڑی خبر آ رہی ہے آروپی موسن اور آصف کو ٹرانزٹ ریمانڈ پر بھیجا گیا ہے دونوں آروپیوں کو ایک دن کی ٹرانزٹ ریمانڈ پر بھیجا گیا ہے ادھائپور سے آروپیوں کو لے کر این آئی اے کی ٹیم روانہ ہو چکی ہے کل جائپور کے میں این آئی اے کی سپیشل کورٹ میں ان کی پیشی ہے اسی پرکن کا دو ایکیو سکور پیش کیا گیا سمندیت سیشن نیائے میں جو پیش کیا گیا ان کو ان کو وہاں سے انہوں نے کہا بھئے آپ کو ٹرانزٹ پر سے لے جانا پڑا تھا سی جیم کورٹس نے ٹرانزٹ ریپورٹ پر آرڈر کیا ہے کہ جیپور میں دو تاریخ کو پیش کرے ملجیم کو دونوں ملجیم کو وہاں کے ریمان پردر پرسنٹنگ اب جیپور چلے گی جائیں گے جیپوری سب جو بھی پیسی جیسی لینا ہے اب جیپور کورٹس سے ہوگا اور ہمارے سیوکی جیتین شرمہ نے اینائے کے وکیل پردیب کھنڈلوال سے بات چیت کی ہے اینائے کے وکیل پرمین کھنڈلوال اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سر آج عدالت کے اندر کیا کیا آج عدالت میں سویر اینائے کی اور سے پاتھن پتھر پیش کیا گیا کہ اب اس پکرن کی آگے کی سنوئی اس نیائے لے کو نہیں کرنی ہے اور پکرن کی آگے کی سنوئی اینائے سی بی آئی فرسٹ کوٹ جیپور کو کرنی ہے جس پر جیلا نیائے دیس مہودے دورا آبیدین کو شکار کیا گیا اور اس کیس کے پتھر پتھر پیش کو جیپور میں سنوئی کے لیے انتریت کرنے کے آدیس پاریت کیے گئے سر موسی نور آسیف جن کے آج گرفتاری کی کیا ان دونوں کو نیائے کو ٹرانجیٹ ریمانٹ پر دی دیا گیا نہ نیائے کو ٹرانجیٹ ریمانٹ پر نہیں دیا گیا ہے ابھی تک نیائے اور ایٹی ایس سے پتھر آلی کا ہینڈ آور ٹیکن آور نہیں ہوا ہے آج ان دولوں ملیمان کو اکیوزڈ کو ایٹی ایس کے ایڈیس تل ایس پی انتریت کمار جی دوارہ پیش کیا گیا اور انہوں نے ٹرانجیٹ ریمانٹ کے لیے ریکورڈ سے پریئر کی تو کوٹ نے ٹرانجیٹ ریمانٹ الاؤ کیا ہے اور کل ایٹی ایس اینائے کوٹ جیپور میں ان دولوں اکیوزڈ کو پیش کرے گی کیا وہاں پر کچھ نیائے کوشش کرے گی ریمانٹ پر لینے کے لیے نیشید روپ سے ابھی انویسٹیکیشن کا کام چل رہا ہے تو یدی آوشکتہ ہوئی تو وہاں سے پولیس کسٹڈی کے لیے اپلائی کریں گے باقی جو دونوں آروپی ہیں جو مکھے آروپی ہیں گاؤس محمد اور ریاض محمد کیا ان کے بارے میں بھی کچھ ڈسکشن ہوا ہے آج کوئی ڈسکشن نہیں گا اور یہاں پر جو ہم نے کل ان کی جوڈیسیل کسٹڈی کے لیے پیر کی اس میں بھی لکھا ہے آوشکتہ ہونے پر پولیس کسٹڈی کے ادھکار کو سرکشت رکھتے ہوئے ہمارے اور سے نیوے دینے کہ ان کو جوڈیسیل کسٹڈی میں بھیج آ جائے ڈسکشن